دین بڑا خوبصورت ہے ہمارے دین کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایک دوسرے کا احساس احساس کتنے ہیں ہمارے دین میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص امام بنایا جائے تم میں سے جو مسجد میں امامت کرواتا ہے تو وہ لمبی 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 تلاوت نہ کرے عرض کیا حضور کیوں نہ کرے ارشاد فرمایا پیچھے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے معذور بھی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ضائف بھی ہوتے ہیں تو وہ ایسے لمبا جو ہے وہ قیام کیسے کر پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ جماعت فرما رہے تھے تو پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی یہ مدینہ طیبہ کی بات سنا رہا ہوں اور مدینہ طیبہ کے اندر آغاز میں خواباتین بھی آ کر کہ مسجد نبوی میں نماز پڑا کرتی تھی چھوٹے چھوٹے نن نے بچوں کو ساتھ لے آتی تو حضور جماعت کروا رہے ہیں تو چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے کہ قرآن پاک سننا مجھے بڑے پسند ہے جو قرآن کی تلاوت کرنا بھی سننا بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں انہوں نے اپنی تلاوت کو محدود کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات کو کم کر دیا فوراں سے جو ہے وہ نماز کو مختصر کر دیا پوچھا حضور کیا بات ہے اتنی مختصر نماز نماز میں تو سروری بڑا ہے نماز میں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور فرمانے لگے وہ پیچھے ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا میں نے سوچا اس کی ساری توجہ بچے کے رونے پر چلی جائے گی میری تلاوت طویل کرنے کی وجہ سے بچہ روتا رہے گا میں نے تلاوت کو کم کر دیا یہ ہے میرا دین یہ اس دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آج ہم اقرارم باللسان تو کرتے ہیں یار تصدیقم بالقلب کی درگیا